دوستو جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا جیون کا آخری پلاؤں بڑھاپا ہی ہوتا ہے لیکن اس سطح سے کوئی بھی سامنا کرنا نہیں چاہتا ہے وہ بڑھا ہونا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس دور میں بڑھاپے کے ایج میں انسان کی ہڈیاں کمزور ہوجاتی ہیں اس کے شاریک چھمتا میں کمی آجاتی ہے چہرے پہ جھوریاں پڑھ جاتی ہیں اور ترہ ترہ کے روگ سے وہ گرہ ست ہونے لگتا ہے اس لیے بھی انسان بڑھا ہونا نہیں چاہتا ہے لیکن اس کو تو ایک سمیے سے بڑھا ہونا ہے لیکن کچھ ایسی بیڑھ ہیبٹس ہیں جو ہمیں سمیے کے پہلے ہی بڑھا بنانے کا قارن بن جاتی ہیں آج کے ویڈیو میں انہی ہیبٹس میں سے کچھ پانچ مہتوپرن ہیبٹس کے بارے میں چرچہ کریں گے جس کے کرنے سے سمیے کے پہلے ہی بڑھاپا آنے لگتا ہے تو دوستو کہیں من جائیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ بھی وہ پانچ بیڑھ ہیبٹس کو چھوڑ سکے اور لمبے سمیے تو جوان رہے ہیں اگر آپ نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اچھا لگتا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں پر شیئر کیجئے گا تو چلیے اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں چلیے ویڈیو کو آپ جلدی سے شروع کرتے ہیں اور جنتے ہیں دوستو چلیے ان پانچ بیڑھ ہیبٹس کے بارے میں چال لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا بیڑھ ہیبٹس ہیں جو ہمیں بڑھاپا کی نزدیک جلدی لگتی ہیں نمبر ون جنگ فوٹ کا سیون کرنا یعنی آپ جنگ فوٹ کا سیون کرتے ہیں تو سمجھ سے پہلے آپ کو بڑھاپا گھیر سکتا ہے ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہری سبزیاں، پھل، بینز، سوکھے میوے جیسے ہیلتھی فوٹ کو چھوڑ کر کے جنگ فوٹ کے سیون کے عادی ہوتے ہیں اور یہ بیڈ ہیبٹس کے وہ شکار ہو جاتے ہیں یہی عادت شریر میں ویٹامین سی، ویٹامین بی، ویٹامین اے، آئرن، مگنیشیم، عادی پوشک تکتوں کی کبھی کر سکتا ہے جس سے شریر کا سواست گرنے لگتا ہے اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ایسا آدمی جو ہے بہت جلدی بھلاپا کے قریب چلا جاتا ہے اگر آپ میں بھی ایسی ہیبٹس ہیں تو ان ہیبٹس کو چھوڑیے اور ہری سبزیوں کا ویٹامینز، ہمارے پھل اور سکھے میوے کا سیون کیجئے تاکہ آپ بھی لمبے سمیے تک جوان رہیں اور ان بیڈ ہیبٹس کو آج ہی چھوڑ دیں نمبر ٹو ادھک میٹھی چیزوں کا سیون کرنا بہت سائے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ایکسپرٹس جو کہتے ہیں کہ ادھک میٹھا کھانے کی عادت بہت ہی خراب ہوتی ہے اور یہ اکثر لوگوں میں پائے جاتا ہے تو ان میں بلڈ شگر بڑھنے کے قارن یعنی میٹھے چیزوں کا ادھک سیون کرنے سے ان میں بلڈ شگر بڑھنے کا قارن یہ بن سکتا ہے اور اس سے ڈیابیٹیز کے وہ شکار ہو سکتے ہیں آتے دیکھ میٹھا یا چینی کھانے سے شریف میں شربی بڑھنے رکھتی ہے اور اس کی ڈھیلی ہو سکتی ہے یہ سبھی سمجھ سے ہیں سمجھ سے پہلے بڑھا بنانے کے لئے کافی ہیں تو دوستوں اگر آپ بھی میٹھے کا ادھک سیون کرتے ہیں چینی کا اپیوگ زیادہ کرتے ہیں تو آج سے ہی اس بیڈ ہیمٹس کو چھوڑ دیجئے اور کم سے کم چینی کا سیون کیجئے تاکہ آپ بھی لمبے سمجھ تک جوان رہیں اور سوچت رہیں اور بیواریوں سے دور رہیں نمبر تھری کم پانی پینے کی عادت ہیلتھ ایکسپرٹس اس بات پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ شریر اور اسکن کو جوان بنائے رکھنے کے لئے پریابت پانی پینے بہت ضروری ہے کیونکہ کم ماترہ میں پانی پینے سے اسکن ڈرائی ہونے لگتی ہے اور ویبھین شاری انگوں کی کارچھمتہ بھی گھٹنے لگتی ہے اس کے علاوہ کم پانی پینے سے شریر سے ٹاکسنس نہیں نکل باتے ہیں اور شریر کے اندر و باہر سے نقصان پہچائیں لگتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی پانی کا کم سمن کرتے ہیں اور اسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بہت ہی کم پانی پیتے ہیں خاص کر کے لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ پانی کا سمن کم کرتی ہیں تو ایسا کرنا بہت ہی حانی کارک ہے جو آپ کو سمیہ سے پہلے بڑھا بھا کے دوار پر کھڑا کرنے کے لئے کافی ہے اگر آپ یہ بیڈ حبیٹ سرکتے ہیں اور پانی کا سمن کم کرتے ہیں تو آج سے ہی اس بیڈ حبیٹ کو تیاغ دیجے اور پانی کا بھرپور جو ہے سمن کیجے اب آتے ہیں نمبر فور پر نمبر فور ہے شریر گتیویدی نا کی برابر کرنا کم اوبر میں بڑھا ہونے سے بچنے کے لئے شریر گتیویدی کرنا بہت ضروری ہے اکثر لوگ شریر گتیویدی اور جم کو ایک جیسا مان لیتے ہیں شریر گتیویدی کا مطلب ہے کہ آپ دینک کار میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اسٹریچنگ سیڑھی چڑھنا آدھی جیسے کار کرتے ہو ضروری نہیں کہ آپ جم جا کر وزن ہی اٹھائیں اور وہاں پر اکھر سائز کریں شریر گتیویدی نا کرنے سے مسلس کمزور ہونے لگتے ہیں اور مٹاپے جیسے سمسکر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اگر آپ آلسپن کے شکار ہیں اور چلنے پھرنے سے اپنے دینک کارے سے دور بھاگتے ہیں تو یہ آپ کے بڑھاپے کا کارن بن سکتا ہے یا آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس بیڈ ہیمیٹس کو آج ہی تیاغ دیجئے تاکہ آپ لمبے سمیہ تک جوان رہے اور ہیل دی رہے تو چلیے اب چلتے ہیں نمبر پانچ پر نمبر پانچ ہے اسموکنگ اور ڈرنکنگ کرنا دوستو بہت سارے ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کے انسار ادھک ماترہ میں شراب کا سیون کرنا اور اسموکنگ کرنا بھی یہ آپ کے صحت کے لیے آپ کو جلد بڑھا برانے کے لیے سہائے کسابیت ہو سکتے ہیں کیونکہ جہاں اسموکنگ سے دل کے روگ کینسر پھےپنوں کے روگ شریر کو کمزور کر دیتے ہیں وہیں شراب کا سیون شریر و توچہ کو ڈرائی بنا کر جھوریوں ڈی ہائیٹریشن کا کارن بنتی ہیں جسے شریر کی عمر زیادہ دیکھنے لگتی ہیں اور اب سمجھ سے پہلے ہی بڑھا بن جاتے ہیں تو دوستو یہ پانچ بیٹس ہیمیٹس کے بارے میں آج میں نے اس ویڈیو میں چرچہ کیا جو کہ بہت ہی مہتبورن ہیں اور ہمارے جیون سے جڑی ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبے سمیے تک جوان رہے ہیں اور ہیلدی رہے ہیں سوچت رہے ہیں تو ان پانچ ہیمیٹس کو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو دوستو آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اچھا لگے تو اس کو ضرور سے لائک کیجئے گا دوستو انہیں مہتبورن باتوں کے ساتھ آج کا ویڈیو کو میں سواب کرتا ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور گوڈ ہیوٹس کو اپنائیے گا اور بیٹس ہیوٹس کے قریب منٹ جائے گا تاکہ آپ لمبے سمیت تک جوا رہے ہیں اور سوچھت رہے ہیں ٹیک کیار بائی بائی ٹیل نیکسٹ ویڈیو تھانکیو فر واشنگ